تاریخی طور پر جپان ایک بہت بڑی فورس رہا ہے اگر آپ جپان کی ہسٹری دیکھیں تو وہاں پر بڑی پاورفل سلطنتیں رہی ہیں جنہوں نے دنیا کے کئی ملکوں کے اوپر حکومت بھی کی ہے انکلوڈنگ چائنہ چائنہ جس عرصے کو اپنے لیے سینچری آف ہیومیلیشن کہتا ہے یعنی یہ جو گزشتہ صدی تھی نینٹین سینچری اس کو وہ اپنے لیے سینچری آف ہیومیلیشن کہتے ہیں جب چیئرمن ماؤزی ڈانگ نے ان کو آزادی دلوائی تھی اس سے پہلے کا جو ان کا عرصہ تھا وہ سینچری آف ہیومیلیشن ہے سینچری آف ہیومیلیشن اس لیے کیونکہ اس عرصے کے دوران ان کے اوپر مختلف جو باہر کی قوتیں تھیں انہوں نے حکومت کی تھی انکلوڈنگ جپان اب جپان کی وہاں پر جو ہسٹری رہی ہے چائنا کے اندر قبضے کے دوران جو ان کی کہانیاں رہی ہیں وہ بڑی ہی خوفناک قسم کی ہیں یعنی اگر چائنیز ہسٹوریمز کی اگر آپ مانیں تو وہاں پر جیپنیز فورسز نے وہ وہ قتل و غارت گری کے وہاں پر داستانیں لکھی ہیں جو کہ یہاں بیان نہیں کی جا سکتی مثال کے طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے چائنیز الزام لگاتے ہیں کہ جی وہاں پر جیپنیز جو فوجی تھے یہ اس طرح کی گیمز کھیلتے تھے کہ ایک منٹ کے اندر یا دس منٹ کے اندر جو سب سے زیادہ چائنیز مارے گا وہ جیت جائے گا دو دو فورسز جو تھے دو دو جو سولجر تھے ان کے درمیان اس طرح کی مقابلے ہوتے تھے بقاعدہ اور پھر یہ بھی ہوا کہ کاؤنٹنگ کے وقت جناب بھول گئے کہ یہ جو فلا بندہ مرا پڑا یہ کس نے مارا تو دوبارہ تک کھیل شروع ہوا یہ بھی ہوا ہے وہاں پر تو اس قسم کی خوفناک کہانیاں جیپنیز سولجرز کے بارے میں وہاں پر مشہور ہیں تو چائنیز ٹریڈیشنلی ان کو پسند نہیں کرتے زیادہ جیپنیز کو کیونکہ ان کے درمیان پاسٹ سے لے کے کیونکہ جیپان نے یہاں پر حکومت کی تھی قبضہ کیا تھا کافی عرصے سے لے کے جو ہے نا ان کے درمیان سینچریز سے آپس میں کچھ مقابلہ رہا ہے دونوں ملکوں کا اب موڈرن ریالیٹی یہ ہے کہ ورلڈ وار جو ٹو ہوئی تھی نا ورلڈ وار ٹو بیسیکلی اس لیے ہوئی تھی کیونکہ جو ورلڈ وار ون تھی نا وہاں پر بہت سارے جو ایشیوز تھے وہ انفینشڈ رہے ان انفینشڈ ایشیوز کی وجہ سے اصل میں وہ جو گلوبل آرڈر تھا وہ ٹھیک سے نہیں بناتا وہ عجب سا ایک گلوبل آرڈر بن گیا تھا حالانکہ وہاں پر بھی ورلڈ وار ون میں بھی بہت سارے ملک جو تھے وہ ٹوٹ گئے تھے بہت سار این ایکس ہو گئے تھے لیکن اس کے باوجود جو حتمی پاور ہوتا ہے فائنل جو پاور بیلنس ہوتا ہے وہ نہیں بن پایا تھا تو اس کی وجہ سے پھر ورلڈ وار ٹو ہوئی اور ورلڈ وار ٹو میں بھی جو فائنل پاور بیلنس تھا وہ ٹھیک سے نہیں بن پایا تھا اس لیے کولڈ وار ہوئی تھی تو نیور دلیس جو ورلڈ وار ٹو تھی اس میں جاپان جو تھا وہ شکست کھا گیا تھا جرمنی جاپان یہ سارے اتحادی تھے آپس میں اور اس کے ساتھ جو اٹومن ایمپائر تھی وہ بھی ان کی ساتھی ہوا کرتی تھی تو انہوں نے یہ شکست کھا گئے تو جاپان بھی جب ہار گیا ان کے اوپر نیوکلئر سٹرائکس ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے اپنے دشمن امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے تھے ہتھیار رکھ دیئے تھے اور ان کے ساتھ امریکیوں کے ساتھ جو جاپانیس کی معاہدے ہوئے تھے اس میں یہ بھی تھا کہ یہ اپنی فوج نہیں رکھیں گے ان کی فوج نہیں ہوگی اور ان کی جو پروٹیکشن ہوگی وہ امریکی کریں گے لیکن اب دیکھیں وقت کا دھارہ کیسے بدلتا ہے دوہزار بائیس آتے آتے وقت نے کچھ ایسی پلٹی ماری ہے کہ وہ جو پچھلے معاہدے تھے سارے کے سارے دپڑ دوس ہو چکے ہیں اور نیا ایک گلوبل آرڈر بن رہا ہے تو اس میں پھر یہ ہو رہا ہے کہ خود امریکہ موٹیویٹ کر رہا ہے جیپنیس کو کہ دوبارہ اپنی آرمی بناو یہ ہونے لگا ہے دنیا کہا جا رہی ہے جن امریکیوں نے آج سے کوئی ستر اسی سال پہلے جیپنیس کو کہا تھا کہ آپ اپنی فوج نہیں رکھ سکتے اور آپ ہمارے پروٹیکشن میں رہیں گے تو ہم ہی آپ کو پروٹیکٹ کریں گے آپ ہمیں پیسے دیں گے اس کے اب وہی امریکی ان کو گرین سگنل دے رہے ہیں کہ آپ اپنی آرمی بنائے اور بڑی اچھی آرمی بنائے یہ بھی ہو رہا ہے دیکھیں جیپن نے نو سال پہلے آج سے اپنی نیشنل سیکیورٹی سٹرٹیجی بنائی تھی اور وہ تھوڑی سی پیسیو لیول کی تھی اس میں انہوں نے کسی کو کوئی بڑا تریٹ اپنے لیے گنوایا نہیں تھا پہلی اپنی جو نیشنل سیکیورٹی سٹرٹیجی تھی ان کی لیکن اب یہ ہوا اس کے بعد کہ ان کا جو ابھی پی ایم جن کا انتقال ہوا احبی صاحب نے یہ ان میں نوٹ کیا گیا کہ چائنہ کو اپنی لیے تھرٹ نہیں کہتے تھے جب بھی وہ پبلک میٹنگز میں بیٹھتے تھے یا جب بھی اوفیشل سٹیٹمنٹ دیتے تھے تو اپنی لی ان کو کرٹیسائز کرنے سے ہیزیٹیٹ کرتے تھے اور پھر ان کی جو موت ہوئی ہے ریسنٹلی کچھ مہینے پہل وہ بڑے پورسرار انداز میں ہوئی ہے کہ یہ ایک مذہبی جنونی تھا فنڈیمنٹلسٹ تھا وہ دماغی طور پر وہ بندہ جو تھا ناکارہ تھا تو اس نے آکے اس کو قتل کر دیا اب اتنا بڑا بندہ ہے جاپان کا پی ایم رہ چکا ہے وہ اتنا آسانی کے ساتھ کچھ عظم نہیں ہوئی بات کہ یہ ہوا کیا ہے لیکن بہرحال اس کی جو سٹرٹیجی تھی وہ اس طرح کی تھی پیسیو قسم کی باتیں کرتا تھا چائنہ کو اپن لی تھریٹ کنسیڈر کرنے سے وہ ہیڈیٹیٹ کرتا تھا لیکن ابھی جو ان کے نئے پی ایم آئے ہیں کشیدہ صاحب انہوں نے اب نئی جو سیکنڈ ان کی نیشنل سیکیورٹی سٹرٹیجی آئی ہے دو سال کے بعد نو سال کے بعد سوری معذرت کے ساتھ نو سال کے بعد ان کی دوسری نیشنل سیکیورٹی سٹرٹیجی آئی ہے اور اس میں کٹیگریز بنائی گئی ہیں کہ ہمارا نمبر ون تھریٹ کون ہے نمبر ٹو کون ہے نمبر تھری کون ہے واقعیدہ انہوں نے اس طرح سے بنائی ہے نمبر ون پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے چائنہ کو بلکل مختلف ان کی سٹرٹیجی ہے جو کہ پرانے پچھلے پی ایم تھے جن کا انتقال ہوا جن کو مارا گیا اس سے اس والے کی بلکل ڈیفرنٹ سٹرٹیجی نظر آئی اور انہوں نے جو ابھی حالی میں نیشنل سیکیورٹی سٹرٹیجی ہے انہوں نے اپنی جاری کی ہے نمبر ون پہ چائنہ کو رکھا نمبر ٹو پہ انہوں نے رکھا ہے نورت کوریا کو اور نمبر تھری پہ انہوں نے رکھا ہے رویشیا کو تو یہ تین انہوں نے اپنے مین تھریٹس گنوائے ہیں اپنی نئی نیشنل سیکیورٹی سٹرٹیجی میں اور اتنے عرصے سے اتنے ڈیکٹ سے یہ جو اپنی آرمی نہیں رکھتے تھے یہ پیسے دیتے تھے امریکیوں کو اور امریکہ کی فوج وہاں پر ڈپلائیڈ ہوتی تھی امریکہ کی نیوکلئر امبریلا کے نیچے ہوتے تھے جیپنیز لیکن اب ہو یہ رہا ہے کہ تین سو بیس ارب ڈالر تری ٹونٹی بلین ڈالرز کی رقم خرچ کرنے جا رہا ہے جاپان اپنی آرمی بنانے کے لیے اور موڈرن آرمی بنانے کے لیے اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ امریکہ اور چائنہ کے بعد دنیا کا تیسرا بڑا جو ملٹری ایکسپینڈیچر ہوگا وہ جاپان کرنے جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ جاپان نے فل تیاری کر رکھی ہے کہ مجھے اگلے چار سے پانچ سال کے اندر ایک تگڑی فورس چاہیے دوبارہ سے وہ اپنی وہ جو کنگڈم کے زمانے میں ان کی سٹرانگ فورسز ہوتی تھی اسی لیول کی کچھ فورسز شاید وہ بنانے کے چکر میں ہیں اور انہوں نے پیسے بیس کے لیے مختصف کرنے جا رہے ہیں الوکیٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس طرح سے آپ دیکھیں گلوبل آرڈر ٹو تھادن ٹونٹی تھری آتے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے چینج ہو رہے ہیں جاپان دوبارہ ملٹری اپنی بنانے کی چکر میں ہیں اور امریکیوں کی بالکل ان کو آشید بات حاصل ہے اور امریکہ سے ہی وہ موسٹلی ٹیکنالوجی ہو جو سارا کچھ لیں گے تو دیکھیں یہ ہو رہا ہے اب یہ جو میں شروع میں بھی کہتا رہا ہوں کہ یہ جو ڈیکٹ چل رہا ہے نا اگلے جو دس سال ہیں ٹو تھادن تھرٹی تھے خاص طور پر یہ ڈیسائیسیو سال ہیں ان سالوں میں ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ اگلا جو دنیا کا فیوچر ہوگا سو سال کا وہ کیسے ہوگا یعنی چائنیز گلوبل آرڈر آ جائے گا دنیا کو پر مکمل طور پر امریکی دھپڑ دوس ہو جائیں گے یا امریکی اپنا گلوبل آرڈر بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے یہ دیکھنا پڑے گا اور اس میں پھر آپ دیکھیں کہ جب امریکہ تھوڑا سا آئیسولیٹ ہوتا وہ نظر آ رہا ہے میڈلیس سے یورپ سے اور یہاں پیسیفک سے پیسیفک ریجن میں تو بلکہ ان کے جو اکثر اتحادی ہیں آپ دیکھیں وہ ہی ان کا ساتھ دینے سے ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں امریکنز کا بہت سارے ملک ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں امریکنز کا جو کہ ٹرڈیشنل ہی ان کے ساتھ رہے ہیں ساؤتھ کوریا کے اوپر بھی کچھ ایسے ہی وقت آیا ہوا ہے جو کہ جبار کے اوپر آیا ہوا ہے ساؤتھ کورینز کا بھی آپ دیکھیں کہ ان کو نورتھ کوریا سے بھی خطرہ ہے ان کو ریشیا سے بھی خطرہ ہے ان کو چائنیز سے بھی خطرہ ہے تو ساؤتھ کوریا کے لیے بھی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کچھ اس طرح کی وہ نیشنل سیکیورٹی جو پولیسی سامنے لے کر آئیں یا اپنی ملٹری پر خرچہ کریں کیونکہ وہ بھی ٹرڈیشنل ہی امریکہ کے ہی چھاؤں کے نیچے رہا ہے انہوں نے بھی کوئی لمبی چھوڑی ملٹری بنانے کی کوشش ابھی تک نہیں کی تو ہو سکتا ہے امریکہ ان کو بھی ذرا کہتے ہیں تھپکی لگائے کہ آپ بھی بناو تاکہ ایک پاور فور ملٹری اللہانس بنا تھا کہ ہم جیپنیز کا اور ساؤتھ کورینز کا یہ ہو سکتا ہے پیسے فک کے اندر لیکن ریشنز اور چائنیز کہاں تک آلاؤڈ کریں گے یہ دیکھنا پڑے گا مین وائل جاپان نے تو یہ کر دیا ہے کہ جی تین سو بیس ارب ڈالرز جو ہے وہ ہم خرچہ کرنے جا رہے ہیں اور ہم اپنی بڑی بھاری بھر کم پاور فور ملٹری بنانے جا رہے ہیں اس کا پیسیفک جو ریجن ہے اس کی ہوپر میرے خیال سے کچھ اچھا اثر نہیں پڑے گا ایک آمز ریز شروع ہونے جا رہی ہے پیسیفک ریجن کے اندر اس سے ڈیکیڈ کے اندر اور اس میں امریکہ آگے آگے ہوگا یعنی امریکہ کے ہی ویپانز آئیں گے ساؤتھ کوریا میں بھی جاپان کے اندر بھی اور باقی جتنے بھی ملک ان کے ساتھ مل جائیں وہ دیکھنا پڑے گا فلپین کے لیے دیکھنا پڑا میرے لیے امپورٹنٹ ہوگا فلپین جو ہے ان کی بھی ایک کچھ آئی لینڈز پر چائنہ کے ساتھ ان کا پھڑا ہے لیکن کیا وہ اسی طرح کی پالیسی ایڈاپٹ کریں گے جیپنیز کی طرح کیونکہ جیپنیز تو کھل کے سامنے آگئے ہیں کہ ہم فوج بنائیں گے اپنی تو کیا فلپین والے بھی ایسے ہی کریں گے ان کی فوج تو الڈی ہے لیکن کیا وہ ویسے ہی پیسہ خرچ کریں گے ان کے طرح بے تہاشا پیسہ جاپان جو یہ خرچ کرنے جا رہا ہے ایک اور امپورٹنٹ بات بتا دو کیونکہ ان کی جو نیشنل سیکیورٹی سٹرٹیجی آئی ہے اس میں انہوں نے جو اپنے اتحادی گنوا ہے انڈیا کو دوسرے نمبر پہ رکھا ہے اب یہ بھی ایک عجب بات ہے کہ جاپان نے انڈیا کو سیکنڈ نمبر پہ اپنا سب سے بہترین اتحادی گنوایا ہے تو یہ انڈیا اور چائنہ کے ریلیشنز پہ میرے خواہ سے مزید نیگٹیو امپیکٹ آپ کو آنے والے دنوں میں ڈالتا ہوا انہ در آئے گا کہ انڈیا اس ملک کا اتحادی بننے جا رہا ہے جس کا ریشنز کے ساتھ بھی نہیں لگتی اور جن کی چائنیز کے ساتھ بھی نہیں لگتی اور وہ چائنیز اور ریشنز دونوں کو اپنے لیے تھریٹ سمجھتے ہیں تو اس سے پھر انڈیا اور ریشنز جو تعلقات ہوں گے ان کا کیا ہوگا مطلب انڈیا تو مکمل طور پر آپ دیکھیں ادھر کوارڈ کی سائٹ پہ دھستہ ہی چلا جا رہا ہے تو ریشنز اور ان کے 2023 میں تو سمہاو سروائیو کر گئے 2023 میں کریں گے یا نہیں کریں گے that we need to see انڈیا کے لیے بڑے چیلنجز ڈپلومیٹک سطح پر بھی پیدا ہونے جا رہے ہیں 2023 کے اندر